دوست تھا دشمنی کی جانب کیوں دھکل رہے ہیں جہانگیر ترین کا حکومت سے شکوا کہا افسوس کا مقام ہے کہ ہم تحریک انصاف سے انصاف مانگ رہی ہیں دس سال پی ٹی آئی کے لیے خون پسینہ ایک کیا اب میری وفاداری کا امتحان لیا جا رہا ہے مجھ پر تین ایف آئی آرز درج کروائیں میرے اور میرے بیٹے کے آکاؤنٹس منجمت کر دیے گئے تحریک انصاف میں تھا اور شامل رہوں گا کسی ایک شخص کو ٹارگٹ نہیں کر رہے یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسروں کو پکڑیں اور اپنوں کو چھوڑ دیں جہانگیر ترین کے شکوے پر شہزاد اکبر کا جواب کہا جہانگیر ترین کی ملوں کا آرڈٹ نہ کرتے تو سوال رکھتے جن لوگوں نے چینی میں پیسہ کھایا ان سے واپس لیں گے رداس آشکابان کہتی ہے عمران خان نے اپنے سب سے قریبی ساتھیوں سے احتساب شروع کیا کون کس کے ساتھ کھڑا ہے جہانگیر ترین نے پی ٹی آئی کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی گیارہ ارکانے اس امریکے ہمراہ بینکنگ کوٹ میں پیشی تین ایم پی ایز اور آٹھ ایمین ایز شامل میڈیا سے گفتگو میں راجہ ریاض نے کہا جہانگیر ترین کی محنت نہ ہوتی تو عمران خان اعتماد کا ووٹ نہ لے سکتے پنجاب اور وفاق میں حکومت جہانگیر ترین کی محنت سے بنی امران خان اپنوں کو ڈنک مارتے ہیں جہانگیر ترین کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے انتظار ہے کہ امران خان کب اپنی سیلیکٹرز کو ڈنک ماریں گے احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو کہا ہمارا حدف اپوزیشن نہیں امران خان ہے آسمہ بخاری کہتی ہیں جہانگیر ترین کے خلاف کاروائے وزیراعظم کے احکامات پر ہو رہی ہے امدان خان احسان پراموش آدمی ہے اسمبلیوں سے استیفوں کا معاملہ اور پی ڈی ایم کو آشوکوز پیپلز فاتھی کی سنٹرل اگزیکٹیف کمیٹی کا اہم اجلاس گیارہ اپریل کو طلب یوسف رضا گلانی کہتے ہیں نون لگ پود استیفے دینا نہیں چاہتی صرف ملبا پی 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 پر گرانا چاہتی ہے سی ای سی فیصلے کے بعد ہم استیفے دے بھی دیں تو نون لگ نہیں دے گی شیری رحمان نے کہا کہ ڈکٹیشن کے ماحول میں جمہور اتحاد نہیں چلتے اینے دو سو رنچاس کراچی پر زمنی الیکشن نون لی کے امیدوار مفتا اسماعیل کو ایک دن میں دو کامیابیاں جی جو آئی کے امیدوار نون لی کے حق میں دستوردار مولانا عمر صادق نے کاغذات نامزد کی واپس دے لیے مفتا اسماعیل کی باچہ خانمہ قضامت بھی رنگ لائی این پی نے پھی اپنا امیدوار نون لی کے حق میں دستوردار کرا دیا وزیر آزم سے روسی وزیر خارجہ کی ملاقات مسئلہ کشمیر کے پورا منحل اور باہمی تعلقات کے فروغ پر اتفاق وزیر آزم عمران خان نے روسی صادر پیوٹن کو بھی دعوی پاکستان کی دعوت دی سرگری لالوف نے آرمشیف سے بھی ملاقات کی جنرل کمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاکستان کسی بھی ملک کے خلاف جرحانہ ازائم نہیں رکھتا خطے میں عامل کے لیے ہر کوشش کا خیر وقت نم کرتے ہیں پاس بھر تعلقات معمول پر لانے کے لیے مذاکرات کا انکشاف روسی وزیر خارجہ کی شاہ محمد قریشی کے حمراہ مشتہ کا پریس کانفرنس میں تصدیق کہا روس مذاکرات کے اب تک کے نتائج کا خیر وقت نم کرتا ہے شاہ محمد قریشی کے ساتھ مذاکرات میں خفیہ سیاسی معاملات پر بھی بات کی گئی ترجمان دفتر خارجہ کا بیک ٹو مذاکرات کی تصدیق یا تردید سے گرے بجری کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ نیپرا نے چانسٹ پیسے پی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی اضافہ فیول چارجز ایڈجسمنٹ کی مد میں کیا گیا اطلاق صرف اپریل کے بلو پر ہوگا لائف لائن اور کیا الیکٹرک سارفین پر بھی اطلاق نہیں ہوگا ملک میں کرونا کی تیسے بھی لہر جاری مزید تیرانوے اموات چار ہزار چار سو چودہ نئے کیسزی پورٹ بختاب بھٹو کرونا میں مبتلا ٹیس پوزیٹیب آ گیا اسلام آباد کی عدالتوں میں کرونا پھیلنے لگا احتساب عدالت کا نائف کاسر ڈیپیٹی اٹھان جنرل ارشن محمود اور راجہ خالد محمود کرونا وائرس کا نشانہ بن گئے اور پاکستان فوٹبول فیڈریشن کے معاملات میں بیرونی مداخلت گلے پڑ گئی فیفا نے پاکستان کے رکنیت معطل کر دی پی ایف ایف ہیڈکوارٹس پر قبضہ رکنیت کی معطلی کی وجہ بنا اختیارات کی نوملائزیشن کمیچی کو منتقلی تک رکنیت معطل رہے گی